اسلام علیکم میرا نام قدس بات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی تعدادین اپ ڈیٹس نیوز اور ان نیوز کے اوپر میں اپنا انیلسز کرتا ہوں میرا انیلسز غلط بھی ہو سکتا ہے میرا انیلسز صحیح بھی ہو سکتا ہے میرا انیلسز میری نیوز میری انفرمیشن آپ کے لیے کوئی فائننشل ایڈوائیس نہیں ہے صرف اور صرف آپ کو ایڈوکیٹ کرنا بھی گا جنرلس میرا کام ہے اور وہ ہی میں کرتا ہوں کل میں نے ٹویٹ کی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بٹکوین کی پرائیس جو ہے میری نظر میں چار مختلف سنیریوز میں موف ہو سکتی ہے اگر بٹکوین کی پرائیس جو ہے وہ بیریش ہوتی ہے تو کون کون سی پرائیسز کو ٹچ کر سکتی ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر بٹکوین کی پرائیس جو ہے اس نے بولیش ہونے تو کون کون سی پرائیسز ہیں جس کو وہ بریک کرے گی اس ریزسٹنس کو تو مارکٹ جو ہے وہ بولیش ہو سکتی ہے اور کب مارکٹ جو ہے وہ بور ہو سکتی ہے بور ہونے سے مراد یہ ہے کہ کس خاص دو پرائس رینج کے اندر بٹکوین کی مارکٹ جو ہے اگلے دو تین سال موو ہوتی رہ سکتی ہے اور اگر بٹکوین نے جیسے کہ پچھلے سال ہم سب انفلوینسرز نے سارے آن چین انیلسز ڈیٹا سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ بٹکوین کی پرائس جو ہے دوزار اکیس کا سال انڈ ہونے سے پہلے پہلے ایک لاکھ ڈالر کو ٹچ کرے گی یعنی بٹکوین نے سارے آٹ سنیریوز کو ختم کر کے بٹکوین کی پرائس کو ایک لاکھ ڈالر تک لے کے جانا ہے تو ایسی کون سی فنڈامینٹل چینجز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے بٹکوین کی پرائس جو ہے ایک لاکھ ڈالر تک جائے گی تو چار مختلف سنیریو ہیں جن کو اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ لیکن یہ ساری انفرمیشن میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا اور سب سے پہلے مارکٹ کی کچھ کرپٹو کرنسیز دیگر کرپٹو کرنسیز کے حوالے سے انفرمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ دیفینیٹی فانڈیشن جو کہ آئی سی پی آئی سی پی انٹرنیٹ کمپیوٹر پروٹکول جو کہ آپ نے آپ کو ایتھیریوم کلر کہہ کے مارکٹ میں آیا تھا اس کے بیک پہ یہ ٹیم ہے دیفینیٹی فانڈیشن انہوں نے ٹویٹر پہ اناؤسمنٹ کیا کہ ان کی بلوکچین کے اوپر ایکو سسٹم کے اوپر ایک ڈیکس لانچ ہو گیا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کوئی بھی بلوکچین ہے سمارٹ کونٹریکٹ بیس بلوکچین اس کی سکسیس ڈیپینڈیس بات پہ کرتی ہے کہ اس کے اوپر کتنے ڈیکسز ہیں اور اس کے اوپر ان ڈیکسز کے ذریعے کتنے ٹوکنز ہیں جو کہ سواپنگ کر رہے ہیں کیونکہ اگر آئی سی پی کی پرائس نے اوپر جانا ہے تو اس کے اوپر نئے نئے ڈی فائی ٹوکنز لانچ ہوں گے نئے نئے این ایف ٹیز پروجیکٹ لانچ ہوں گے نئے میٹا ورس پروجیکٹ لانچ ہوں گے تو اس نے اتنی ہی ہائپ لینی ہے جتنی آپ کو سولانا، ٹیرالونہ یا دیگر جو لیئر ون سلیوشن سمارٹ کونٹریکٹ بیس پروٹوکول نظر آتے ہیں اس کی طرح لیکن اگر چارٹ کی طرف دیکھیں یہ خیر یہ سونک دہ فرس دیکس ٹو لانچ اون دہ انٹرنیٹ کمپیوٹر از نو لائف لیکن یہ لائف اس کا یہ قتل مطلب نہیں ہے کہ دیفینیٹی فاؤنڈیشن یعنی آئی سی پی انٹرنیٹ کمپیوٹر پروٹوکول کے اوپر آپ کو بہت سے ڈی فائی ٹوکنز نظر آتے ہیں ابھی فیل حال جو انہوں نے دیکس لانچ کی ہے اس میں آئی سی پی سواپ کر سکتے ہیں کس کے ساتھ ریب آئی سی پی کے ساتھ اور ایک اور ٹوکن ہے جو کہ میرا خیال ہے اب دیس میں آلموس تین ٹوکنز ہیں جن کی فیل حال آپ سونک کے اوپر جو ہے سواپنگ کر سکتے ہیں اگر آپ آئی سی پی کی چارٹ پہ جا کے پرائیس پہ نظر ڈالیں تو آئی سی پی نے اچھا خاصا مایوز کیا انویسٹر کو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ میں اگر تھوڑا سا بیک گرونڈ پہ جاؤں یہ ڈیلی کا چارٹ ہے آئی سی پی کا اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی پرائیس تقریباً انیس ڈالر پہ ٹریڈ ہو رہی ہے اب یہ وہ کرپٹوکرنسی تھی جب لانچ ہوئی تھی تو ٹاپ ٹین کرپٹوکرنسیز میں اس کا شمار ہوتا تھا اور آج اس کی پرائیس دیکھیں میں پیچھے ہسٹری میں جا رہا ہوں یہ دیکھیں جب اس کی لانچی ہوئی تھی تقریباً اکتیس سو ڈالر اس کی پرائیس تھی اکتیس سو ڈالر پہ اس کی لانچنگ ہوئی یہاں پہ سیل آف ہوا یہ سیل آف کس نے کیا جو وینچر کپٹلس تھے اس پروجیکٹ کے پیچھے جو انویسٹر سے جنہوں نے ان کو فنڈنگ کی کہ وہ اس پروجیکٹ کو ڈویل کریں یا ان کی جو اپنی ٹیم تھی جو ان کے سٹاف تھے ہیں ڈویلپرس تھے ہیں انہوں نے بھی ٹوکنز بائی کی ہوئے تھے تو جیسے ہی انہوں نے لانچنگ کی وہ وینچر کپٹلس نے بھی اور ان ڈویلپرس نے بھی اپنا پیسہ کیش آر کروایا یہ پیسہ کس نے دیا ان کو نئے آنے والے انویسٹر نے انہوں نے لانچنگ سے پہلے مارکٹ میں ہائیو کریٹ کی کہ ہم ایتھیریم کلر سے زیادہ سلوشن ہے بلکہ پچھلے دنوں میں نے ایک نیو سیئر کی تھی کہ آئی سی پی یعنی ڈیفینیٹی فاؤنڈیشن نے اعلان کیا کہ وہ بیٹکوین کے اوپر اپنا سمارٹ کانٹریکٹس وغیرہ لانچ کریں گے یعنی بیٹکوین کے اوپر ڈی فائی ٹوکنز این ایفٹی یا اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں سمارٹ کانٹریکٹ بیس پروجیکٹ ڈیفینیٹی فرنائشن جو ہے وہ بھی کرے گی تو اس سے آئی سی پی کی پرائس بھی جو ہے وہ ہائپ ہوگی اور اویسلی بیٹکوین کی پرائس بھی اوپر جانی تھی لیکن ابھی فیلہار مارکٹ جو ہے وہ بیریش ہے کافی زیادہ کریکشن کر رہی ہے اگلا جی میرے سے کل جو میں نے کوئیشن ان آنسر کا سیگمنٹ کیا اس میں میرے سے کسی نے سوار کیا کہ سر مارکٹ یہ دیگر کرپٹو کرنسیز ہیں لائک ٹیرا لونہ ایویلانچ ان کی پرائسز اتنی زیادہ نیچے نہیں جا رہی ہیں لیکن سولانا کی پرائس فری فال ہے وہ کیوں اتنا زیادہ نیچے جا رہی ہے تو یہ وجہ ہے میرے دوستو بھائیو سولانا کا پروجیکٹ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو جتنے لیئر ون پروجیکٹ ہیں ان میں سب سے زیادہ ٹاک کرپٹو کرنسیز میں سپیڈی یہ بلوکچین ہے اور اس کے ساتھ بیک بھی بہت بڑے بڑے انویسٹرز یعنی بینکسمن فرائیڈ جو بلینئر ہے جس کی اپنی ایکسچینج ہے ایف ٹیکس اس کی بیک ہے پھر این ایف ٹی کی وجہ سے اچھا خاصا ہائپ ہے اور دوسرا اس وقت مارکٹ کو چاہیے کیا اس وقت مارکٹ کو سب سے زیادہ سپیڈی بلوکچین کی ضرورت ہے اس وقت مارکٹ میں جو انویسٹرز ہیں ان کو اس بلوکچین کی ضرورت ہے جو کہ ٹرانزیکشن فیس منیمم لے اور یہ دونوں چیزیں اس کے اندر تھی اس وجہ سے اس کی ہائپ بنی اور اس کی پرائیز جو اچھی خاصی گین کی اگر آپ چارٹ پہ اس کا نظر ڈالیں سولانہ کا تو یہ پیچھے جائیں یہ دیکھیں کہاں یہ آلموسٹ دس ڈالر پہ ٹریڈ ہو رہا تھا دس ڈالر تھے اس کی پرائیز ہائپ بنی اور یہ آل ٹائم ہائپے گیا دو سو ستا سٹر ڈالر تک اس کی پرائیز گئی تو اب یہ پرائیز اس کی آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوئی اور یہ کیوں ہوئی کیونکہ جب یہ اس نے آل ٹائم ہائپ بنایا تھا پیچھے بھی جب اس نے آل ٹائم ہائپ بنایا تھا سبتمبر لاسٹ یئر اس وقت بھی ان کا نیٹ ورک چوک ہو گیا تھا ابھی دوبارہ جو ہے یہ نومبر کو جب ہوا پھر ایک بار چوک ہوا یہ جو سال سٹارٹ ہوا ہے اس سال میں بھی جنوری کے مہینے کے اندر دو بار ان کا نیٹ ورک چوک ہوا ہے لیکن اس بار جو نیٹ ورک چوک ہوا ہے اس کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے ان کو 48 گھنٹے کے لیے تقریباً دو دن ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ بیٹھ گیا اس وجہ سے جو انویسٹر سے جنہوں نے کولیٹرل رکھ کے لون لیے ہوئے تھے اب اس میں جب پرائس کریش کرتی ہے مارکٹ کریش کرتی ہے تو جن لوگوں نے کولیٹرل رکھا ہوتا ہے ان کا کولیٹرل جو ہے وہ لیکویڈیٹ ہو جاتا ہے اگر وہ 50% مارکٹ اس کی ڈراب ہو جائے تو مارکٹ جب ڈاؤن ہوگی تو سولانا کے جن جن لوگوں نے کولیٹرل رکھے ہوئے تھے چوکہ سولانا کا نیٹ ورک ہی بیٹھ گیا ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ ری پیمنٹ کر کے اپنا کولیٹرل بچا سکیں اس وجہ سے اچھا خاصا نقصان ہوئے مارکٹ میں اچھا خاصا اس حوالے سے باتشید کی جا رہی ہے کہ سولانا کس طرح کا ملٹیپل ٹائمز ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا اب یہ اگر چیزیں دیکھی جائیں تو میرا نہیں خیال یہ پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ اچھی چیز ہے اس حوالے سے جب تک سولانا جو ہے اچھا کوئی نیٹ ورک اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اگر یہ ایک طرح کا میسیج یہ ہے یہ دیکھیں اس میں انہوں نے کہا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پہلے انہوں نے سپورٹ کیا کہ پرابلم کیا ہے نیٹ ورک میں پھر اگلے چوبیس گھنٹے ان کو لگے اس نیٹ ورک کو ریزول کرنا میں اور پرابلم کیا تھی جی کسی بوٹ نے ملٹیپل ٹرانزیکشنز کی تھی فیک ٹرانزیکشنز کی تھی اب اس کو ریسٹور کرنا یہ ساری چیزیں ایک طرح کی سنٹرلائزیشن آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ سولانا بلوکشین سے متعلق آل ایڈی مارکیٹ میں پرسیپشن ہے کہ سولانا ایک موس سنٹرلائز کرپٹو پروجیکٹ گو کے کہنے کوئی ایک ڈی سنٹرلائز پروجیکٹ ہے لیکن اس ڈی سنٹرلائزیشن کے اندر بھی سنٹرلائزیشن ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو پروف آف سٹیک سسٹم میں جو کنسنسس سسٹم میں جو نیٹورک نوٹز ہیں ان کو زیادہ وہ اتنا ٹیپیکل ہے کہ کوئی عام بندہ اس کو سیٹ اپ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے بڑے انہوں نے ٹکنالوجی اس طرح کی ڈیولپ کی ہے کہ وہ بڑے سپیسیفک لوگوں کے پاس ان کے نیٹورک کی سپورٹ ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ سولانا کا بلوکچین جو ہے وہ سنٹرلائز بلوکچین ہے لیکن یہ ساری سنیریو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس میں آپ نے خود اس پروجیٹ کا جائزہ لے کے تو پھر اس میں انیویسمنٹ اگر کرنی ہے تو آپ نے کرنی ہے میری ساری انفرمیشن مقصد صرف آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ہے جو میں نے جو میرے پاس انفرمیشن ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اچھا جی اب آتے ہیں بٹکوینٹ کی طرف سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یاد ہوگا آہ شاید مہینہ آہ یا ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے میں نے آپ کو انفرم کیا تھا کہ دوہزار بائیس میں دو میجر ایونٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ جو جیو پولیٹیکل سیچویشن ہے دنیا کی جو پاور پولیٹیکس ہے اس میں بہت سے بڑے بڑے چینجز ہونے والے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو وقت آئے گا کہ جیسے ہی چائنا میں یہ اولمپکس ہوگا جو کہ فیبرری میں میرا خیالہ سٹارٹ ہونا ہے اولمپکس ختم ہوگا تو چائنا جو ہے وہ تائیوان پہ اٹیک کر سکتا ہے اور دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا جو رشیہ ہے وہ تائیوان پہ کر سکتا ہے اور اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو امریکہ جو کہ اپنے آپ کو ایک طرح کا باچہ سمجھتا ہے پوری 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 گلوبل کمیونٹی کا تو وہ اس میں لازمی انٹرفیر کرے گا اور اگر ایسا ہوگا تو ایک بلوک میں آپ کو چائنا اور رشیہ نظر آئے گا دوسرے بلوک میں آپ کو امریکہ نظر آئے گا بینگ اکرپٹو انویسٹر آپ کا اس سے کیا تعلق ہے میرے دوستو بھائیو جب کبھی بھی اس طرح گلوبل ایک طرح کی ٹینس سیچویشن نظر آتی ہے آپ کو جیو پولیٹیکل تو اس میں انویسٹر جو ہے وہ مارکٹ میں پیسہ نہیں پھینکتا بلکہ وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ نکالتا اپنی ویلتھ جو ہے اس کو سیو کرنے کی میکسیمم کوشش کرتا ہے یہ تو یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر شوق یہ آسکتا ہے کہ مارکٹ ساری کی ساری انویسٹمنٹ مارکٹ ڈراؤپ ہو سکتی ہیں اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ انویسٹر آہستہ آہستہ مچور ہو کے وہ اپنی ویلیو کو اپنے ویلتھ کو بچانے کے لیے ان ایسٹس میں ڈالتا ہے ان ایسٹس کو خرید کے رکھ لیتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح کی بھی وار لائک سیچویشن بھی ہو اس کا جو ویلتھ ہے وہ ڈی ویلیو نہیں ہوگی ویل کے ویلی ہوگی تو اس کے لیے گولڈ بھی ایک آپشن ہے اور دوسری آپشن جو ہے میرے دوستو بھائیو وہ بٹکوین بچتی ہے تو بٹکوین اور دیگر کرپٹو مارکٹ کی کرپٹو کرنسز بنتی ہے تو سٹارٹ میں اگر یہ دونوں ایونٹ ہوتے ہیں تو سٹارٹ میں اچھا خاصا سلم پائے گا اچھا خاصا فال ہوئے گی ساری انویسٹمنٹ مارکٹ اس میں بٹکوین بھی شامل ہے اور آہستہ آہستہ پھر انویسٹر جو ہے وہ دیکھ کے اپنا پیسہ دوبارہ مارکٹ میں پھینگا گا وہ گولڈ میں بھی پھینک سکتا ہے اور وہ کرپٹو مارکٹ کے اندر بھی پھینک سکتا ہے تو یہ جو میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دونہ ٹریول اپنے جو امریکی شہری ہے ان کو یوکرین میں سفر کرنے کے لیے ایک تنبیہ کر دیا کہ وہ سفر یوکرین کا نہ کرے وہاں پہ انہوں نے اپنا کانسل جو سروس اس کو بھی شاٹ ڈاؤن کرنے کی یہ دیکھیں امبیسی سٹاف کو یوکرین چھوڑنے کی انہوں نے مطلب اناؤنسمنٹ کیا تو یہ ٹینشن بڑھ رہی ہے اور ابھی نیکس ماہ سے چائنا کا جو اولمپکس ہے وہ جب ختم ہوگا شاید چائنا سے بھی اس طرح کی ٹینشن بڑھے اور مارکیٹ شاید مزید اسی طرح ہمیں موف کرتی نظر آئے اچھا ایک تو میں نے آپ کو جیو پلیٹیکل سیچویشن بتائی دوسری ایک اور وجہ یہ کہی جا رہی ہے کہ مارکیٹ جو اس وقت آپ کو بیریش نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ امریکہ کے جو میکرو اکنومک فنڈمنٹرز ہیں وہ سوڑے اس میں چینجز آئی ہیں مائیکرو اور میکرو میں فرق ہوتا ہے مائیکرو میں یہ ہوتا کہ چھوٹی موٹی ایکنومک چینجز ہوتی ہیں ان کا جو فنڈمنٹرز مارکیٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا میکرو لیول کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ایکنومکل چینجز جس میں جو بڑے بڑے سرمایہ دار ادارے اور افراد جو ہیں وہ اس فنڈمنٹرز چینجز کو ری ایکٹ کرتے ہیں اس پر اپنا ردے مل دیتے ہیں تو امریکہ نے کہا کہ وہ اس سال کے انڈ تک چار بار انٹرسٹ ریٹ اپنا بڑھائے گا اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ انویسٹر جو کہ اس کو اپرچونٹ اس کے پاس دو آپشنز ہیں ایک سائٹ پر رسک رسکی انویسمنٹس ہے جیسے کرپٹو مارکیٹ ہے جیسے سٹاک ایکسینجز وغیرہ دوسری سائٹ پر سٹیبل اگر حکومت جو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتی ہے تو انویسٹر بجائے اس کے کہ وہ رسکی مارکیٹ میں پیسہ پھینکے وہ وہاں سے مارکیٹ سے پیسہ نکالتا ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی اس کو امید ہے تو وہ جو گورنمنٹ کی آفر کردہ آپشنز ہوئیں گی فائننشل انسٹرومنٹس ہوں گے جو انویسٹر ہے اس میں پیسہ پھینکے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر حکومت کے پلان کیے گی چیزوں میں وہ انویسمنٹ کرے گا تو اس کو سٹیبل وغیر کسی انویسمنٹ کیے ہوئے اس کو ہائی پرائیس پر ریٹرین وغیرہ ملے گے تو یہ مایکرو اکنومک ایک ریزن ہو سکتی ہے جس وجہ سے اس وقت آپ کو کرپٹو مارکٹ جو ہے وہ ڈاؤن نظر آتی ہے تو اب آتے ہیں سب سے پہلے مارکٹ اگر ڈاؤن جاتی ہے بیریش ہوتی ہے تو مارکٹ کتنا بیریش ہو سکتی ہے یہ ساری جیو پولیٹیکل سیچویشن مایکرو اکنومک جو ڈویلپنٹس ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کہی ہیں اگر یہ اسی طرح فیکٹ رہتا ہے تو میرے دوستو بھائیو جو سب سے بڑا میجر سپورٹ بیٹکوین کی پرائس کو ہو سکتی ہے جہاں سے مورس لائکلی بیٹکوین کی پرائس جو ہے دوبارہ ریکووری کی طرف جائے دوبارہ ریباؤنٹ کرے وہ ہے اٹھائیس ہزار ڈالر ان کیرس اگر بیٹکوین کی پرائس اٹھائیس ہزار کی ویلیو کو بھی بریک کر جاتی ہے تو نیکس جو اس کا سٹاپ ہوگا وہ چوبیس ہزار ڈالر کے قریب ہوگا کیونکہ چوبیس ہزار ڈالر جو کہ آگے چارٹ میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت بیٹکوین کی جو ریالائسٹ ویلیو ہے دو قسم کی ویلیو ہوتی ہیں بلکہ مجھے اجازت دے میں یہاں پہ آپ کو چارٹ نکال کے دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ چارٹ ہے بیٹکوین کی اس کو ایم وی آر وی بولتے ہیں یعنی مارکٹ ویلیو ٹو ریالائسٹ ویلیو اس میں جو آپ کو بیٹکوین کی اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو ٹریڈنگ ویلیو ہے تقریباً پینتیس ہزار ڈالر ہے جبکہ اس کی ریالائسٹ ویلیو ریالائسٹ ویلیو اس کی چوبیس ہزار ڈالر بنتی ہے ریالائسٹ ویلیو کیوں آتی ہے اوور در ٹائم یعنی پہلے آہ مارکٹ ویلیو کی آتی ہے یعنی جتنی بیٹکوین کی سپلائی مارکٹ میں ہے اس کا جو پیچھے کپیٹل ہے اس کی سرکولیشن یعنی کپیٹل کا سپلائی جو سرکولیشن میں ہے اس کے ساتھ کمپیریزن کو کپیٹل ویلیو بولتے ہیں کسی بھی کرپٹوکرنسی کی اسی طرح کسی بھی کرپٹوکرنسی کی جو ریالائسٹ ویلیو ہوتی ہے اس کی سٹورڈ ویلیو ہوتی ہے جتنی اس کی سپلائی ہے یعنی اوور در ٹائم جتنی سپلائی بیٹکوین کی آئی ہے اس سپلائی کو جنریٹ کرنے میں جتنی مائنرز جتنی نیٹورک فیس لگی ہے جتنی مائنرز نے ویلیو اس پہ سپنڈ کی ہے اس کو ہم ریالائس ویلیو بہتے ہیں تو اس وقت بیٹکوین کی ریالائس ویلیو جو ہے تقریباً چوبیس ہزار ڈالر کے قریب ہے اگر بیٹکوین کی پرائیس میرے دوستو بھائیو اٹھائیس ہزار کی ویلیو کو بریک کر دیتی ہے تو نیکس ٹاپ اس کا میری نظر میں چوبیس ہزار ڈالر ہے اور چوبیس ہزار ڈالر کی بھی جو سپورٹ ہے ہائی سپورٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چوبیس ہزار ڈالر کو بریک کر دیتی ہے جب کبھی بھی بیٹکوین کی پرائیس یہ دیکھیں ہسٹوریکل ہی آپ دیکھیں جب کبھی بھی بیٹکوین کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس سے ریالائس ویلیو جو ہے اوپر ہو جاتی ہے جیسے کہ یہ بالکل قریب قریب پہنچ رہا ہے اگر تو مارکٹ ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے اور یہ لائز ویلیو اپ ہو جاتی ہے تو یہ جنریشنل انویسمنٹ اپرچونٹی ہوتی ہے یہ بائنگ اپرچونٹی ہوتی ہے تو اگر چوبیس ہزار ڈالر کو ان کیس بٹکوین کی پرائس ڈم کر جاتی ہے تو میرے دوستو بھائیو یہاں سے بٹکوین کی پرائس ایک دوبارہ پمپ لے گی اوپر جائے گی کیونکہ یہاں بے بڑے بڑے سیل آڈر لگی ہوں گے اگر آپ رابرٹ کی آسکی کو فالو کرتے ہیں تو ٹویٹر پہ انہوں نے بھی انویسمنٹ کی ہے یہ ریچ ڈائڈ اور پور ڈائٹ والوں جو رابرٹ کی آسکی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں انہوں نے بھی انویسمنٹ کی ہے ٹویٹر پہ جب بٹکوین کی ویلیو اگر بیس ہزار ڈالر پہ جاتی ہے تو وہ دوبارہ بٹکوین کے اوپر انویسمنٹ کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ چوبیس ہزار ڈالر سے زیادہ بٹکوین کی پرائس کو نیچے نہیں جانا چاہیے جتنا نیچے جائے گا میرے دوستو بھائیو اتنا آپ کے لیے بائنگ اپرچونٹی ہے آپ بھی انتظار کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں نیکسٹ جو بٹکوین کا اگر چوبیس ہزار ڈالر کو بھی بریک کر جاتی ہے جس کے چانسز بہت کم مجھے لگ رہے ہیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو نیکسٹ جو بائنگ پرائز ہے میری نظر میں وہ بائیس ہزار ڈالر کے قریب ہے آپ یہاں پہ اپنا بائی آرڈر لگا سکتے ہیں اگر ورس کے سنیریو یہ سارے فنڈامینٹلز جو ہیں نیگٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر میرے دوستو بھائیو نیکسٹ آپ جو ہے وہ ستنہ ہزار ڈالر ہو سکتا ہے جس کو شاید شاید بٹکوین کی پرائز جو ہے میری نظر میں ٹچ کرے اچھا جی اب آتے ہیں دوسرا سنیریو یہ تھا سارا بیریش سنیریو اب دوسرا سنیریو کہ کیا مارکیٹ جو ہے دوبارہ بلیش ہو سکتی ہے اگر مارکیٹ نے بلیش ہونا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو یا تو یہیں سے ریکوری کرنے پڑے گی یا میکسیمم اگر اس نے ڈپ لینا بھی ہے تو ڈپ میکسیمم یہاں سے جا کے اٹھائی سزار ڈالر سے وہ اپنی ریکوری کرے اور اگر اس نے ریکوری کرنی ہے تو نیکسٹ وہ جو پرائیس رینج ہے جس کو بریک کرے گا تو مارکیٹ بلیش ہوگی وہ ہے تقریبا 49,000 ڈالر سے لے کے 43,000 ڈالر کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کئی ہفتوں سے آپ کو 40,000 سے تقریبا یہ دیکھیں ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ بلکہ دو ہفتے بٹکوین کی پرائیس جو 40,000 اور 43,000 کی رینج میں ٹریڈ ہوتی نظر آ رہی ہے تو اس وقت جو پہلی ریزسٹنس ہے جو پہلے سیل آف کے آرڈرز کو کراس کرنا ہے بٹکوین کی پرائیس نے اگر اس نے بلیش ہونا ہے وہ 40,000 ڈالر سے لے کے 43,000 ڈالر ہے لیکن ان کیس اگر اس کو بھی بٹکوین بریک کر دیتا ہے تو اس کا یہ کتن مطلب نہیں ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ فوراں بلیش ہوگی ہے اس کے بعد جو نیکس ریزسٹنس سٹرونگ ریزسٹنس ہے وہ 53,000 ڈالر کی پرائیس ہے اور اگر میرے دوستو بھائیو ان کیس بٹکوین اس پرائیس کو بھی بریک کر دیتا ہے جو کہ ضروری نہیں ایک ہفتہ دو ہفتہ ممکن ہے ایک دو مہینہ اس پورا کواٹر لگے بٹکوین کی پرائیس کو یہ 53,000 کی پرائیس کو بریک کرنے میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بٹکوین کی اور اوورال جو کرپٹو مارکیٹ ہے وہ ابھی بھی بلیش سائیکل کے اندر ہے اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ مارکیٹ کو بلیش کہہ سکتے ہیں اب اگر مارکیٹ بلیش ہوتی ہے تو نیکسٹ اس کا سٹاپ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر لاسٹ ٹائم جو اس نے اپنا آل ٹائم ہائی بنایا تھا 69,000 اگر اس کو بٹکوین کی پرائیس 53,000 کو بریک کر کے اوپر جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے 70,000 کی پرائیس کو بریک نہیں کرتی ہے پھر نیچے آ جاتی ہے پھر کریکشن کرتی ہے تو پھر ہم بڑی آسانی سے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بٹکوین کی پرائیس جو ہے اگلے ہالوینگ تک جو ہے اسی طرح آپ کو خاص پرائیس رینج میں یعنی 28,000 ڈالر سے لے کے 70,000 پرائیس کی رینج میں آپ کو آئندہ دو تین سال اسی طرح جو ہے وہ موو ہوتی نظر آئے گی بٹکوین کے اور اس کو میں میں نے جو سنیریو یہاں پہ نوٹ کیا وہ ہے بورنگ سائیکل جو کہ نیکسٹ ہالوینگ تک ہوگا ہالوینگ کیا ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا یہ دو سال دو مہینے ایک دن چودہ گھنٹے اکاون منٹس اور پہنتیس سیکنڈ رہ گئے ہیں نیکسٹ ہالوینگ میں ہالوینگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ بٹکوین جو ہے ہر دس منٹ بعد ایک نیا بلوک بنتا ہے بٹکوین کی جو ٹوٹل مارکٹ کیپ ہے وہ 21 ملین مارکٹ میں جتنی مرضی بٹکوین کی ڈیمانڈ بڑھ جے کبھی بھی مارکٹ کی سپلائی بارکٹ میں بٹکوین کی سپلائی جو ہے 10 منٹ سے زیادہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 10 منٹ میں پانچ بٹکوین مائنڈ کر لیں کیونکہ بٹکوین کی جو ہے ڈیمانڈ بڑھ گئی نہیں اگر آپ نے ری بیلسنگ کرنی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کو تو آپ کو پرائیس میں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی آپ بٹکوین کی سپلائی کو نہیں چھیڑ سکتے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیوں بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ کیوں کمپنیز جو ہیں کیوں جو کنٹریز ہیں اس میں سرمایہ پھینک رہے ہیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ بٹکوین جو ہے ایک موسٹ یو سمیلے کے سب سے بہترین سٹور آف ویلیو ہے گولڈ سے بھی اچھا سٹور آف ویلیو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس کی جو سپلائی ہے اس کو کوئی بندہ بھی کنٹرول نہیں کرتا ہے یہ کمپیوٹر کوڈز ہیں اور اس وجہ سے ہر 10 منٹ میں ایک بلوک بلوک مائن ہوتا ہے اور جب ایک بلوک مائن ہوتا ہے تو اس پہ جو ریوارڈ دیے جاتے ہیں وہ نئے بٹکوین کی مائنگ ہوتی ہے اور یہ ہر چار سال بار یہ ریوارڈ جو ہے وہ ہاف ہوتا جاتا ہے یعنی جب پہلا جب سب سے پہلے بٹکوین کا آغاز ہوا تو اس وقت ایک بلوک مائن کرنے پہ پچاس بٹکوین جو ہے مارکٹ میں آتے تھے ہر 10 منٹ بعد پچاس بٹکوین پھر چار سال بات یعنی ہر دو لاکھ دس ہزار جب بلوک مائن ہو جاتے ہیں تو مائنگ ریوارڈ جو ہے وہ ہاف ہو جاتا ہے تو پہلا جب دو لاکھ دس ہزار بٹکوین مائن ہوا تو ہر ایک بلوک پچاس بٹکوین مائن کر رہا تھا چار سال جب دو لاکھ دس ہزار بلوک مائن ہو گیا تو وہ ریوارڈ کم ہو گیا اگلا جو دو لاکھ دس ہزار ہر دس منٹ بار ریوارڈ ہو گیا پچیس بٹکوین پر بلوک پھر اگلے چار سال یعنی تھرڈ جو تھا ہالونگ جو کہ دوہزار بیس میں ہوئی مائی دوہزار بیس میں ہوئی ہالونگ اس میں ریوارڈ کم ہو کے تقریباً چھے شارعہ پچیس ہو گیا اب یہ ریوارڈ میرے دوستو بھائیو اور یہ ریوارڈ دوہزار چوبیس میں جا کے تقریباً چھے شارعہ پچیس سے بھی کم ہو کے تین اشارعہ کچھ ہو جائے گا تو یہ ریوارڈ ہر چار سال بعد یعنی دو لاکھ دس ہزار جب بلوک مائن ہو جاتے ہیں تو ریوارڈ جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے تو یہ ریوارڈ کم ہوگا تو اٹومیٹیکلی جب سپلائی کم ہو جائے گی اور آج سے آپ دوہزار چوبیس کا جائزہ لیں کہ اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں مارکٹ کیپ کتنا ہے بٹکوین کے پیچھے سرمایہ کاری کتنی ہے دوہزار چوبیس میں کتنی سرمایہ کاری ہوگی اور اس وقت سپلائی تو اور کم ہوتی جائے گی چار سال بعد جو ریوارڈ ہے جو مزید مارکٹ میں سپلائی آنے ہیں بٹکوین کی وہ خاف ہو جائے گی تو آپ امیجن کریں کہ پھر کوئی بھی فنڈامینٹلز ایسے نہیں ہیں نیوز وغیرہ جو مرضی ہے وہ بٹکوین کی پرائیس کو اوپر جانے میں وہ روک نہیں سکتی ہے تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر مارکٹ یہاں پہ سیونٹی تھاؤزن کی پرائیس کو بریک نہیں کرتی ہے تو اسی طرح دونوں پرائیس رینج میں اٹھائی سزار و ستر سزار کی رینج میں ہی اگلے ہالونگ تک موو ہوتی ہے تو اس کو ہم بورنگ کہہ سکتے ہیں اچھا ان کیس اب چوتھا سنیریو میں تین سنیریو آپ کے ساتھ پیش کر دی ہیں بیرش بھی میں نے آپ کو بولیش بھی بتا دی ہے ساتھ میں نے آپ کو بورنگ سنیریو بھی بتا دی ہے اب چوتھا سنیریو ہے تو دا مون کیا بیٹکوین کی پرائیس جو ہے ایک لاکھ ڈالر تک جائے گی میرے دوستو بھائیو بیٹکوین کی پرائیس ایک لاکھ ڈالر تک اسی وقت جائے گی اگر جو میں نے آپ کو پچھلے کئی ویڈیوز میں اپٹیٹ کرتا آ رہا ہوں اگر مارکٹ پہ نیا پیسہ آئے گا نیا پیسہ کون لاسکتا ہے جو بڑے بڑے سرمایہ دار انسٹیوشنز ہیں بگ ٹیک کمپنیز ہیں یا کنٹریز ہیں وہ جب بیٹکوین کو اپنا ایزا سٹور آف فیلیو ایزا نیشنل ریزر و رکھنا شروع کریں گی پھر نیا سرمایہ آئے گا جب نیا سرمایہ آئے گا تو بیٹکوین کی پرائیس جو ہے تو دا مون جا سکتی ہے دیکھیں یہ چیز آپ کو دو چیزیں آپ کو سمجھنا مارکٹ کی بیٹکوین کی پرائیس کو اوپر کون کون سی چیزیں لے کے جاتی ہیں اور نیچے کون کون سی چیزیں لے کے جاتی ہیں جو اوپر لے ماف کیجئے گا اوپر لے کے جانے والی جو چیزیں ہیں وہ نیو منی ہے نیا پیسہ آئے گا جب بھی مارکٹ کرپٹو مارکٹ کے اندر نیا پیسہ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے بیٹکوین اور ایتھیریم کے اندر آتا ہے نیا پیسہ مارکٹ میں آئے گا تو بیٹکوین کی پرائیس جو ہے سیونٹی تھاؤزنڈ کو بریک کر کے ٹودہ مون جائے گی اور دوسرا ہالوینگ ہالوینگ بھی اور نیو پیسہ بھی ایک تو جیو پلیٹیکل فنڈامینٹل چینجز ہیں اگر پولیٹکس جو ہے ٹینس ہے گلوبل پولیٹکس کنٹریز آپس میں کاری ہیں تو وہ میں نے آپ کو اچھی طرح ایکسپلین کر دیا ہے دوسرا ریگولیشنز بھی ہیں ریگولیشنز بھی اپنے مطلب بڑے بڑے جو مارڈرن کنٹریز ہیں اگر وہ اس طرح کا کوئی لاو پاس کر دیتے ہیں کہ جس جس بندے نے بیٹکوین جو ہے وہ ہولڈ کیا یہاں جو مائننگ کر رہا ہے وہ اپنی ٹیکس رپورٹنگ میں کرے اور ساتھ اگر کیپٹل گین ٹیکس اتنا لگا دیتے ہیں جو کہ کرپٹو کمیونٹی کو پسند نہیں ہے تو یہ بھی ٹینشن مارکیٹ کو نیچے لے کے جا سکتی ہے دوسرا لیبریش ٹریڈنگ کرپٹو مارکیٹ کی پرائسیز کو لیبریش ٹریڈنگ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں کیونکہ جب کبھی ٹریڈر جو ہیں مارکیٹ سے ادھار لے کے ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ایکسچینجز جو ہیں بیلنس کرنے کے لیے اپنے بیلنس شیٹ کو مینٹین کرنے کے لیے منپلیٹ کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ٹریڈر نے لیبریج لی ہوتی ہے ان کے اکاؤنٹ واش کرنے کے لیے وہ مارکیٹ کو منپلیٹ کرتے ہیں جانت بوچ کے مارکیٹ کو بیریش کرتے ہیں اور تیسرا فیکٹر جو ہے مارکیٹ کو ڈاؤن کرنے والا profit taking ہے ظاہری بات ہے جس جو capitalist ہے جس جو سرمایہ دار ہے اس نے اگر پیسہ invest کی ہے تو اس نے پیسہ cash out بھی تو کروانا ہے تو جب کبھی وہ پیسہ cash out کرواتا ہے تو اس وقت market dump کرتے گی جتنے آپ کو Michael Saylor یہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار لوگ Elon Musk یہ سارے market میں کس وجہ سے پیسہ پھینک رہے ہوں گے مطلب ضروری نہیں کہ یہ forever انہوں نے investment کی ہے at any point انہوں نے market سے پیسہ تو نکالنا ہے وہ جب بھی پیسہ نکالیں گے تو market لازمی dump کرے گی market لازمی correction کرے گی اور یہ سارے لوگ اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو ایک factor تو ایسا جو کہ لازمی correction کرتا ہے وہ ہے miners اور اس وقت بھی میں جب ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً میرا خیال ہے miners کے پاس کچھ نہیں تو ایک لاکھ ڈالر کے قریب bitcoin پڑا ہوگا جو انہوں نے ابھی تک cash out نہیں کروایا تو جب وہ cash out کروائیں گے تو اس وقت آپ imagine کریں bitcoin کی price مزی نیچے dump ہوگی تو یہ وہ سارے factors ہیں چلیں میرا خیال ہے آج کا bulletن کافی لمبا ہو گیا اور امید کرتا ہوں کہ bitcoin کے حوالے سے جتنا میں detail اس کو میں نے study کیا ہے اس سارا میں نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہوگا اگلی ویڈیو تاکہ لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ